ہوائی کا وقت جپان کے وقت سے کتنا پیچھے ہے درستہ آپشن ہے اے چوبیس گھنٹے یعنی چوبیس گھنٹے کا فرق ہے ہوائی کے دارل حکومت کا نام کیا ہے درستہ آپشن ہے سی ہونو لولو یہ ہوائی کا دارل حکومت ہے سبق ہوائی میں کار کس مارڈل کی تھی درستہ آپشن ہے بی ایٹین فیفٹی سیون اٹھارہ سو ستاون کی کار کا مارڈل تھا چلتی تو دنیا دیکھتی رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی بیگم اختر ریاض الدین کی جائے پدہش کون سی جگہ ہے درستہ آپشن ہے دی کلکتہ خدا کسی شریف انسان کو ڈیش نہ لائے کہاں نہ لائے درستہ آپشن ہے کلکتہ نہ لائے حالانکہ وہ صرف ایک سال کی شیر خار تھی جب کلکتہ سے آگئی تھی نیکس ایم سی کیوز ہے مصنفہ نے کریچی سے ڈیش ائرلائن کا ٹکٹ بک کرائیا کون سی ائرلائن کا ٹکٹ بک کرائیا درستہ آپشن ہے بی او اے سی بریٹش اوور سیز ائرلائن کمپنی کا ٹکٹ بک کرائیا ہوائی میں امریکہ کی فیڈرل حکومت نے کون سا مرکز کھول رکھا ہے درستہ آپشن ہے بی ایسٹ ویسٹ سینٹر کھول رکھا ہے سبق ہوائی کے مصنف کون ہیں درستہ آپشن ہے ڈی بیگم اختر ریاض الدین سبق ہوائی سنف عدب کے اعتبار سے کیا ہے درستہ آپشن ہے ای سفر ناما نیکس ایمزی کیوز ہے بیگم اختر ریاض الدین نے سپر مارکٹ سے کتنے ڈالر کی خریداری کی تھی درستہ آپشن ہے سی بتیس ڈالر کی خریداری کی ٹوکیو سے ہونو لولو جاتے ہوئے کون سا سمندر راستے میں آتا ہے درستہ آپشن ہے بی بحر القاہل ہوائی میں مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے ڈی آپشن درست ہے پھولوں کے گجروں سے ہوائی کے ہیوی ویٹ پہلوان کا نام کیا تھا جو بیگم اختر ریاض الدین کا ہمسایہ تھا درستہ آپشن ہے ای ہارڈ بائلڈ ہیگرٹی بیگم اختر ریاض الدین کے بقول اصل گڑھ بڑھ کہاں سے شروع ہوئی تھی درستہ آپشن ہے سی شادی کی تاریخ سے نیکس ایمزی کیوز ہے ہوائی کا جزیرہ کس ملک کی ریاست ہے بی آپشن درست ہے امریکہ بیگم اختر ریاض الدین کس کام میں تاک ہو گئی تھی تاک مطلب ماہر ہونا ایکسپرٹ ہونا ڈی آپشن درست ہے گھر سمیٹنے میں میرے گلے میں ہارڈ ڈالے کنہوں نے ای آپشن درست ہے انجان شکلوں نے نیکس ایمزی کیوز ہے سوپر مارکٹ کتنے بازاروں کا مہا گروہ ہے سی آپشن درست ہے دس بازاروں کا مہا گروہ ہے ایسٹ ویسٹ سینٹر میں پڑھنے والے کو کتنا وظیفہ ملتا ہے درست آپشن ہے بھی ہزار بارہ سو ڈالر میں مصنفہ پکنک کے لیے کہاں گئی تھی ڈی آپشن درست ہے ہنو مابے پر پکنک منائی بڑی دو لڑکیوں کے ڈیش کے امتحانات تھے کس کے امتحانات تھے ای آپشن درست ہے بی اے کے امتحانات تھے اور انہیں ڈھائی مہینے بعد آنا تھا نیکس ایمزی کیوز ہے بیغم اختر ریاض الدین کی چھوٹی بیٹی کا نام کیا تھا جو ان کے ساتھ سفر پر گئی تھی درست آپشن ہے سی ناز اس کا نام ناز تھا ٹوکیو سے ہونو لولو کا سفر کیسے گزرا سی آپشن درست ہے ریشم کی طرح سر سر کرتے گزر گیا سبق ہوائی کا ماخذ کیا ہے درست آپشن ہے ڈی دھنک پر قدم یہ آدم جی ایوار یافتہ کتاب ہے بیغم اختر ریاض الدین کے میاں کتنی دیر پہلے ہوائی جا چکے تھے یہ آپشن درست ہے تین ماہ پہلے جا چکے تھے ڈیش نے اگر کچھ اچھا دیکھا تھا تو کسٹم آفیسر اور بنیاء پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا درست آپشن ہے سی مرزا غالب نے مرزا غالب نے اگر کلکتے میں کچھ اچھا دیکھا تھا تو کسٹم آفیسر اور بنیاء پولیس سے پہلے دیکھا ہوگا بیغم اختر ریاض الدین ٹوکیو کتنے دن ٹھہریں بی آپشن درست ہے دو دن بیغم شیخ کے پاس میں نے اتنے خوشگوار ڈیش گھنٹے کبھی نہیں گزارے تھے ڈی آپشن درست ہے چھے گھنٹے یہ ان کے سفر کے چھے گھنٹے کا ڈیوریشن بنتا ہے جناب بلی کی طرح ڈیش گھر تبدیل کر چکے تھے کتنے گھر تبدیل کر چکے تھے ای آپشن درست ہے تین گھر تبدیل کر چکے تھے مجھے ڈیش دیکھنے کا شوق لیکن ریاض صاحب ٹالتے جائیں کہ تم صبح دیکھ لینا سی آپشن درست گھر یعنی کہ مجھے گھر دیکھنے کا شوق تھا لیکن ریاض صاحب ٹالتے جاتے تھے ڈیش دن سے برتن بغیر دھولے پڑے تھے بی آپشن درست پانچ دن سے برتن بغیر دھولے پڑے تھے ڈیش منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب ڈی آپشن درست ہے دو منٹ کے اندر سب لڑکے لڑکیاں غائب تھے میاں کو ڈیش دے دیا تھا کیا دیا تھا ای آپشن درست تار دیا تھا اب دیکھیں خط پیغام ان دونوں کا معنی ایک ہے لیکن تار کو ہی ہم درست کریں گے کیونکہ کتاب میں تار کا لفظ لکھا ہوا ہے ڈیش کو ہم جزیرے کا اولین معاینہ کرنے کار میں گئے کب گئے تھے سی آپشن درست ہے شام کو نیکس ایم سیکیل ہے سبق ہوائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے کہ شیطان کی آنٹ سے کیا مراد ہے درست آپشن ہے بی بہت طویل ہونا کوئی چیز جب لینٹھی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے شیطان کی آنٹ جس طرح کہ یہ سڑک تو شیطان کی آنٹ ہے یا سبق ہوائی میں مصنفہ نے کہا کہ سوپر مارکٹ شیطان کی آنٹ ہے مراد بہت لمبی ہے بہت طویل ہے ایسٹ ویسٹ سینٹر اور ہوائی کی یونیورسٹی میں ارضی قربت ہے لیکن ازلی ڈیش ہے درست آپشن ہے ڈی رکابت ہے ارضی قربت کا مطلب ہوتا ہے زمینی طور پر قریب ہونا اور ازلی رکابت کا مطلب ہوتا ہے پرانی دشمنی مصنفہ نے جپانی باغ کو کس نام سے مخاطب کیا ہے ای آپشن درست ہے ایمان شکن ایمان توڑنے والا باغ جب داخل ہوں تو فورن ڈیش پہیوں والی ٹرولی ساتھ لے لیں کتنے پہیوں والی ٹرولی سی آپشن درست ہے چار پہیوں والی ٹرولی مصنفہ کلکتہ سے کہاں روانہ ہوئیں بی آپشن ہے ہانگ کانگ اور ہانگ کانگ سے وہ ٹوکیو گئی تھی کمبخت پین ایم پرانا کھٹارا جہاز ڈیش گھنٹے لرزتا رہا اور ہمیں لرزاتا رہا ڈی آپشن درست ہے چار گھنٹے وہ لرزتا رہا اور ہمیں بھی لرزاتا رہا کس جگہ کا ساحل ابھی مخلوق کے لیے مشہور ہے ای آپشن درست ہے ہنو مابے کا ساحل اسی کے ساتھ ہی ہمارے سبق ہوائی کے اہم ایم سی کیوز کا سبق اختتام کو پہنچا آپ کی سماواتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ و ناصر